آپ کو سوپر فاس لیکن اس سے پہلے ایک تصویر ہم آپ کو یہاں پر دکھاتے ہیں جہاں روپنگڑ کی ٹریکٹر ریلی میں راہل گاندھی ٹریکٹر چلاتے ہوئے شامل ہونے کے لیے پہنچے آپ کو بتا دیں کہ کچھ دیر پہلے روپنگڑ میں راہل گاندھی نے اپنا سمبودھن جو ہے وہ دیا جس میں جم کر وہ نشانہ سا دیتے ہوئے نظر آئے خاص انتظام اس ریلی کو لے کر کیے گئے تھے جس میں ٹریکٹر پر بیٹھ کر ہی جو تمام کسان ہیں وہ ریلی کو سنتے ہوئے نظر آئے راہل گاندھی کو سنتے ہوئے نظر آئے اور وہیں جب ریلی میں پہنچے راہل گاندھی تو کس طریقے سے اپنے انداز میں پہنچے اس میں ٹریکٹر پر سوار ہو کر پہنچے راہل گاندھی اور ان کے ساتھ کچھ جو بڑے جہرے ہیں پارٹی کے وہ بھی جو ہیں وہ نظر آئے آپ کو بتائیں کہ جس طریقے سے انتظام تھے اس ریلی کے اندر ٹریکٹر پر بیٹھ کر ہی کسانوں کے ان کے بھاشن کو سننے کے ساتھی جس منچ سے راہل گاندھی نے اپنا سمبودھن دیا اسے ٹرولی نوہ بنایا گیا تھا اس پر کھڑے ہو کر راہل گاندھی نے تمام وہاں پر موجود لوگوں کو سمبودھت کیا اور جس دوران راہل گاندھی پہنچے اس پر وہ ٹریکٹر پر سوار تھے اور ٹریکٹر پر سوار ہو کر ہی وہ ریلی میں پہنچے اور تمام لوگوں کو سمبودھت کیا دراصل لگا تھا راہل گاندھی کا کیونکہ دو دنوں کا یہ دورہ ہے راجستان میں وہی آج وہ اجمیر اور ناغور میں سمبودھت کر رہے ہیں اجمیر میں جہاں روپنگڑ میں انہوں نے اپنا سمبودھن دیا اس کے بعد ناغور کا وہ رکھ کریں گے ساتھی جم کا نشانہ ساتھے وہ نظر آئے کہ اندر سرکار کے کرشی کانونوں کو لے کر جس میں انہوں نے کہا کہ دیش کی چالیس فیزدی آبادی کا چالیس لاکھ کروڑ روپے کا جو بزنس ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں دینے کی قواعد ان کانونوں کے ذریعے کی جا رہی ہے تو چلی آگے بڑھتے ہیں ہم دکھاتے ہیں آپ کو موسیقی